بلکم ٹو سیل سنوہ جو اپس نوٹیفکیشنز اور آزم بات کریں گے جب سری کو پتا ہوگا ہماری جو سلیو سلو اس میں ٹوپک چلو ہے ایکالوزی تو ایکالوزی میں میکسمم جو ٹوپک ہیں وہ کور ہو چکے ہیں جیسے پوپولیشن ایکالوزی کمیونٹی کلوزی یہاں پہ ایک کوشن بچ رہا ہے کمیونٹی کلوزی کا بہت ایکالوزی کا سکسسن اس کے بارے میں تھوڑا ساپ کو دے دکھوں کہ اس میں زیادہ ایم سیو کوشن نہیں بنیں گے ایک دو ایم سیو کوشن بن سکتے ہیں اس کے بارے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بٹ آپ کو یاد اکھنا ہے کہ جو ہوتا ہے آپ کا بائیو ڈائیورسٹی ہوت سپورٹ ہوگے نیشنل پارک ہوگے بائیو ڈائیورسٹی ایکٹس ہوگے اس پر کافی کوشن آسکتے ہیں کافی کوشن آتے ہیں بھی ہیں ایسے بات نہیں آسکتے ہیں آتے ہیں بھی ہیں تو آپ کو ویڈیو کو فل بات کرنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں وہ بھی کور کی جائیں گے تو سکسسن کی تو ایکالوزی کا سکسسن ایسے یونیورسل پروسس آف نیچرل چینجنگ اندی کمیٹی سٹیکٹر سم کمپوزیسنس این سپیسز اونڈینس اوندھ ایکالوزی کا ٹائم سکیل سم یہاں پہ دیکھو ایکالوزی کا سکسسن ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک پرٹیکلر ایریا میں نیو سپیسز کا گروہ ہونا سمپل بات ہے ٹھیک ہے جو آپ سبھی کو پتہ ہوگا جو سٹارٹنگ میں جہاں پر پوپلیشن سٹارٹ ہوتی ہے سپیسز بننا سٹارٹ ہوتی ہے ہم بولتے ہیں پائنیور اور لاسٹ بلی کو ہم بولتے ہیں کمپلیکس ٹیک ہے تو یہاں پر دیکھو یہ اگزامپل لیا ہے انہوں نے گراس ٹریز کا اگزامپل لیا ہے فورسٹ کا اگزامپل لیا ہے دیکھو یہاں پر روک تھی بیر روک تھی اس کے بعد تھوڑے تھوڑے جیسے پائنیور کمیونٹی آئی پائنیور کمیونٹی سٹارٹنگ کمیونٹی اس کے بعد سیریل کمیونٹی آئی جس میں سیریس سٹیپ جاتے ہیں اور لاسٹ میں کمیونٹی ہے فورسٹ بن گئے ہیں ٹیک ہے تو یہ دو ٹائپ کا ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کا ہائیڈ آرک یا اگزامپل سکتا ہے تو ہائیڈ آرک اور یہ آپ کا بیر روک میں ہو رہا ہے تو ہائیڈ آرک ٹیک ہے اچھوڑی بھولتے ہیں اور ہیڈرو سیر بھی بھولتے ہیں پیٹرن سکسن میں دیکھو تو پیٹرن سکسن میں یہ بتا جاتا ہے کہ آپ کو جو پائنر سٹیج کونس جاتی ہیں کلائم سٹیج کونس جاتی ہیں سیرل سٹیج کونس جاتی ہیں سیمپل بتایا گیا ٹیک ہے ٹائپ آور ایک لگ سکسن کی بات کرنا تو پرائی بری اور سکینری سکسن اکری ان نیو حیبیٹ اٹ ڈیولپ بائی process like volcanoes and glaciers where no community exist before it is called as primary succession simply یہاں پر بات کی گئی ہے کہ جیسے volcanoes ہیں جہاں پر آپ کے کوئی بھی community آپ کے پہلے exist نہیں ہوئی ہو اس community پر یہ سکسن ہو رہا ہے تب اس کو ہم بولیں گے primary succession primary succession is the previously unoccupied habitat is the first colonized by a few pioneer species simple بات ہے کہ جہاں پر کبھی بھی کوئی بھی species grown نہیں ہوئی آج تک اور یہ بولکانوز یا گلیسیس کے بجہ سے آپ کی پہلے فرس ٹائم آپ کے community ماں پر اسٹیبلائز ہو رہی ہے اس کو ملتا ہے primary succession اور بات کریں ہمیں سکنڈری سکسن کی تو سکنڈری سکسن اکرز ایڈا site from where an already development community has been destroyed by some natural disturbance ہے یہاں پہ رہا ہے دیکھو پہلے کوئی کمیٹی تھی بہت کچھ disaster آئے بکم پایا یا کوئی بھی disaster آیا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بہاں پر ساری جو community تھی وہ اڈڑ گئی ہے وہ خراب ہو گئی ہے پھر دوارہ بہاں پر community کا grow ہونا اس کو ملتا ہے سکنڈری سکسن کی پہلے ایسٹربلائز پر یہ پہلی ایسٹربلائز کمیٹی پر نیو کمیٹی ایسٹربلائز ہونا اس کو ملتے ہیں سکنڈری سکسن نیچے یہاں پر بتایا جائے کہ اوٹو جانیک اور ایلو جانیک ہوتی ہے اوٹو جانیک کا مطلب آپ سو بھی ایک اوٹو مطلب اوٹو میٹک یعنی خود اور ایلو جانیک یعنی کوئی کروا رہا ہے اوٹو جانیک دیکھو سالف جانیٹیڈ اوٹو جانیک سکسن ہے اس نے سیلف ڈیون ریزلٹنگ فرم دی انٹریکشن بیٹوین اورگنزم اینڈر انوارمنٹ سیمپل بات ہے ایلو جانیک سکسن آکر ایز ریزلٹ آف چینز براوٹ آوٹ اوٹ اوٹو میٹی بھائیر ہوگی یہاں پر جو سکسن ہے وہ اوٹو میٹک نہیں ہو رہا ہے وہ کئی فیکٹرز ہیں جو باہر کے ہیں جیسے سٹورم گر رہی ہے یا فائر کی وجہ سے کچھ بھی تم بھی آپ کی ایجنسی ہو سکتی ہے ایکسٹرنل ایجنسی ہوگی جو آپ کی سکسن کو بڑھا بات دے گی اوٹو ٹروپک اور ہٹیر ٹرپک سکسن یہ بھی سیمپل بات ہے پروگرسیب اور ریٹر اگریسیب دیکھو ڈا کائنٹ آف سکسن دکھ پیس پروم سیمپل اور فورم کمپلیکس سیمپل بات ہے جو بھی آپ کی فیو سیمپل سی فورم تک جا رہی ہے سیمپل کمیونٹی سے آپ کے کمپلیکس کمیونٹی تک جو بھی سکسسن جا رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ریٹروگریسی کے کیسے میں کیا ہے ان سم کیسے ریورس سوچیسن اس چین اس کا ریٹروگریسی یعنی ان ریٹروگریسی سکسسن دو کومیٹی بکمس سم پلاسٹک ہے اینڈ کنٹینس فیور سپیسیز ہے ان لیس بائیوماس اوبر ٹائنس ٹھیک ہے سیمپل بات ہے ریٹروگریسی میں میکنیزم سکسسن کے بات کروں تو بہت سارے آپ کے میکنیزم ہیں ہمارے سکسسن کے سکسن مارکہ سکسن کیسے ہمارے سکسن میں نے سکسسن کا بہت سکسن کریں گے اس کو بہت ہے نیوڈیشن تو جہاں پر آپ کو ڈیش میاں سے مح ihmسی seventy انٹرنس مح啸ین آ جائے گا کسی بھی بیڈ روک میں آپ کا سکسسن ہو رہا ہے اوپسن میں ہیڈارک نہیں دیا گیا ہے تو آپ کے کرای ہے ہیڈارک نہیں دیا ہے تو آپ کیا کرو گے نیوڈیشن کرو گے نیوڈیشن نیوڈیشن کا مطلب ہے کہ پہلے کچھ وہاں پر نہیں تھا ٹھیک ہے بیئر ایریا تھا وہاں پر سکتن ہوا اس کا ہم بولتا ہے نیوڈیشن اس کے بعد انویشن یا مائیگریشن میری سپیسی انویڈ اور ریچ نیو سائٹ فروم این ای ادھر ایریا سیڈ سپورٹس اور پرو پیگیولز اور پلانٹ سپیسی ریچ دیویر ایریا دیکھو جو انویشی ہے یا مائیگریشن ہے جس میں انبولمنٹ ہو رہی ہے کسی چیز کی جیسے پولنس اڈکے آگے یا بہت سپورٹس آگے ہیں سیڈ آگے ہیں سیڈ آگے ہیں سیڈ آگے ہیں سیڈ آگے ہیں دھرتی پہ گرے دھرتی میں بات رہت ہوگا ہوگا تیسے باریس ہو رہی ہے اور باہن پر گروہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس کو بلتا ہے مائیگریشن اس کے بعد ہے اس کو رہن دو یہ انٹرسپیسکی دو دیفرین سپیسیس کے بیچ میں انٹریکشن ہے اور آپ've اس پیسیس کے بیچ میں انٹریکشن ہوگا تو کمپیٹیسے کے سب سے بہت سب سے بچنے دوسری جگہ چل جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ کمپٹیشن ہاں ہم آوائیڈ کریں جانتا ہے کہ ہم آوائیڈ کریں ہمارے بیچ سے نہ ہو ری ایکشن ہوں گی اس کو جانتا کچھ آنے والا نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے یہ بھی ایمپورٹنٹ نہیں ہے ایمپورٹنٹ میں آپ کو بتا دوں گا فیصلیتر موڈل ہے ایک اور ایک طولیرنس موڈل آپ نے پڑھو ہے پاس پہ چکل موڈل میں دیکھو میرا فیصلیتر موڈل مینک شروعی ویڈل آپ کو عملی anf specs موڈل ویڈال تو اس پیوچلی جใชھ کوئیٹس ا مانگہ کوم تشک لوگی نہ کھنوڈی سائٹ میکنڈ مور سوٹیبل پور انویسید آدھر سپیچز سیمپل یہاں پر پانیل سپیچز آجائیں گے ایک پرٹیکلر ایریہ میں وہ کیا کرے گی وہ انہیں کسی وہ سپیچز کو بھی لانے کا کام کرے گی ٹھیک ہے یہ کسی انہیں سپیچز کو بھی یہ بلائے گی ساتھ میں یہاں پر دکھو اے ہے تو اے بی کری بی کو سی کو بلا رہی ہے اسی کیا کری ہے وہ ڈی کو بلا رہی ہے اپس میں ہی گھوم رائے سائیکل بن رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے فیسلیٹر موڈل موڈل میں یہ انٹر ڈیپینڈیٹ ہوتے سبھی سوچی آپس میں انٹر ڈیپینڈیٹ ہوں گی اس کے بعد کنجربیشن ڈیویو کو پڑھ لینا دھیان سے بہت اچھے باتیں کی گئی ہیں دیکھیں دیکھو ایک سی zu اور سیٹو کنجربیشن آپ بچمس سے پڑھتے آ رہے ہیں میں بات کرتا ہوں سےimmen ان سیٹو سیٹو too سیٹو YNZ и Onsite YN自己 وہی پلیس سیم پلیس سٹارٹ کتا ہے ہم کنزرویشن انکلوڈز کنزرویشن اوپ دی ہی بیٹیٹ اینڈ ایکو سسٹم ویر اورگنیزم نیچولی اکر آن سائٹ کنزرویشن دیکھو کہ مان لیجی کوئی لائن ہے وہ ایک پرٹیکولر ہی بیٹیٹ میں رہ رہا ہے ہم اس پوری ہی بیٹیٹ کو کنزرو کر لیں گے ٹیک ہے جو اس کی نیچول ہی بیٹیٹ ہم اس کو پکڑ کے نہیں لے جائیں گے جہاں پہ رہ رہا ہے ہمیں اس سے کوئی میٹر نہیں وہ کہاں رہ رہا ہے ہمیں بس یہ ہے کہ ہم اس کو کنزرو کریں گے ہم اس کو پکڑیں گے نہیں ہم اس کو بہین رینے دیں گے ایریہ کو ہم کنزرو کر دیں گے اس کو بولتے ہیں انسٹو کنزرویشن اس کا جو بیسٹ اگزامپل آتا ہے وہ آتا ہے نیشنل پارکس وائل لائف سنچوریزم سیکر گروپس ہوگے وائل ڈیویسٹی ہوت سپورٹ ہوگے ڈیویسٹو کنزرویشن تو آپ سے کیسے کوششن آئے گا آپ سے ایسا کوششن آ سکتا ہے کی آل آف ڈیویسٹی ہوت سپورٹ سب ہی کیا ہیں انسٹو کنزرویشن کنزرویشن کا اگزامپل ہے آپ کو یاد رکھ رہے ہیں جو بھی اوڑنیزم اسی نیچرل ہیبیٹیٹ میں ہم نے کنزرو کرنا ہے اس کو ہم انسٹو میں کنزرو کریں گے بٹھ ہم ایکسٹو کی بات کریں ایکسٹو تو اوف سائٹ اوف سائٹ اوف سائٹ سا آپ سمجھ رہے ہو ایکسٹو اوف سائٹ مطلب جو اس کا ستھان ہے جس ستھان یا جس ہیبیٹیٹ میں وہ سیر رہ رہے ہم اس کو بہن سے اٹھا لیں گے ہم اس جلو جلو گارڈن بوٹانگل گارڈن سیکڈ بینک جوس ہو گیا آپ کی اس میں ہوتا کہ ایکسٹو کنزرویشن میں ہمیں لگ رہا ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ با جو ہی بیٹیٹ ہے وہ سیر کے لیے اچھے نہیں ہے لا کسی مچھلی کے لیے وہ پونڈ اچھا نہیں ہے تو ہم 좋다 لیتے ہیں اور مویا جو ہم 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 گھلیں گے اور ہم پنجر میں کر دیں گے کیا ہے ڈیویلوڈیکل گارڈن میں رکھ لیں گے کوئی پلانٹ ہوگا تو ہم بھٹانی کا گارڈن میں رکھ لیں گے گے کوئی پرزرب کر لیں گے تو اس کو بولتے ہیں ڈیویلوڈری بھٹ scheduled environment جوز ہوگے میں آپ کے اس لوجہ کے لائے گارڈن ہو گئے یہ سیڈ بانگرین بنگ ہو گیا جیدی بینک سارے بایو ری پسٹر بیض آرز تکر م черم پبیشتر the biological materials is collected stored and catalog and made available for redistribution جیدی بینک اور آلسا نوانی زمان پلازم بینک ایٹس فنکشن ایج آج سٹو کنزرویشن یہ ہے آپ سے پوشں رکھیں جیدیگنگ انسٹو کنزرویشن یا آج نیرے خون تو آپ کو ترعہ دینا ہے اپنے درست رنگے کی اگر شخص کرنید. جانتیس کا مقدمہ میکنی مکمہ مچنک ہے۔ واٹ سارڈ ایسا نورمال حیبت اٹم ہے۔ جمل پلاکہ میرے میں سیدھتی چیزوزی کے ادشان کویByٹ آگا ملکہ مرضان کا شکل جنٹ نورہ پلاکہ میارے میں سیدھتی چیزمک مرہ سر ان تھی انتواری بی رویہ باری باری پہ چلی تgets which desenvolver آسکر شلح سلہ تہ Doo इसका क्या मतलब ہے बहुत सारी मायर regress okay ڈیا dissectsters互 کنا tight börjar نانچیکی اس میں اس نے ہوتپورٹ کی حول سپوٹ بس ایکسپسنال کنسٹریشن آف ایمک سپیٹس ہے اور سم لارش نبا انڈنزرڈس اینڈ سپیسیز ہے تو یہاں پر کیسے سپیسیز رکھے جائیں گی یہاں پر رکھے جائیں گی آپ کی جو بہت زاری کیا ہیں انڈنزرڈس ہیں ٹھیک ہے یعنی بلپت ہونے کے کگار پر ہیں یا تھرینڈ سپیسیز ہے تھرینڈ سپیسیز ان کو خطرہ ہے لپت ہونے کا تو کوال تو کوالی فائز ایس ڈی ہوت سپورٹ ایس ایریزن مستر میٹ بھی ٹو شکٹ کرتی یا دیکھو کسی بھی ہوت سپورٹ ایریز میں کسی اوڈزم کو آنا ہے تو اس کا دو کریٹریٹی ہے یہ آپ کو میں اپنا پڑھانی ہوگا آپ نے پڑھوں گا بیاریز ہوت سپورٹ ہوتے ہیں کیا ہے کتنے ہیں اس کے بارے پڑھا ہے بہت یہ تیریٹی لکھا ہوا ہے یہ اللہی کہ کسی بھی ہوت پرسپورٹ میں رکھنا ہے ہم کو بولھن گے اب ہم ہوت سپورٹ میں ڈال دی یا ہم ا inhا että سحر اٹھایا ہوت سپورٹ کو نہیں رکھ سکتے جب تک وہ کرٹیریا کو فولو نہیں کرتا ہے کرٹیریا کیا ہے پہلا کرٹیریا it must be contain at least 100 sorry 1500 species of vascular plants plant کے case میں 1500 species اس کی ہونے چاہیے ٹھیک ہے and it has been lost at least 70% of original habitat or original habitat سے 70% وہ lost ہو چکی ہو okay this hotspots are area with the richest and most threatened reservoirs for plants and animals of the earth norman may develop the hotspot concept to designate priority area in the in-situ conservation से अब आने उपर आपको पता है कि biodiversity hotspot होते हैं in-situ conservation में इसमें दो क्रेटरिया एक क्रेटरिया के number of endemic species तो कितनी हो जाएए 1500 species at least होनी चाहिए ठीक है होनी चाहिए और 70% उनको थ्रैट होन चाहिए यानि 70% उनकी जो habitat है वो लोस्ट हो चुकी हो उसके बाले को currently 36 biodiversity hotspots has been identified तो how many biodiversity hotspots आप प्रेजन्ट तो कितने होट स्पोर्ट है 36 biodiversity hotspots most of which occur in the tropical forest they represent about 2-3% earth land surface but between them they contain around 50% of the world and dimming plant species and 42% of terrestrial vertebrates among 30 global identified biodiversity for parsley fall in India political boundaries यहां पर बताया गया कि टोटल 36 biodiversity hotspots है इनमेंसे चार बाइड़ाइबस्ट होट स्पोर्ट कहां पर रहें इंडिया की political boundaries में है यानि इंडिया में है वो चार कौन से हैं सुन लेजिए पहला आपका हिमाल्याज दूसरा वेस्ट्न कार्ट तीसरा है ईंड़ा वर्मा और फूर्थ है सुडल erstmal लैंड इंड इसका देखना न ragभार में होगा हाँ इðर यह grow ڈبت ڈبھٹان چائنا ڈمیمار ایسر جو ڈی یا ننیمار ہمارکا نایہ سری لنکا بگیراً ایندو ورما ارہاں سر گھرسند آسام ایمار تھائی لینڈ لائوس کیمبوڈیا سانچائی نام اور سوڈ لینڈ اس میں ان کو انڈامان نیکو ہمار آئی لینڈ آئی لینڈ تیکھیں تو چار یہ ہمارے ہوت سپورٹ ہیں اس کے باز امبرلہ سپیسیز اور فلیجر سپیسیز ہے آپ سے ڈائیٹ کوششن آ جائے گا کہ ویچ سپیسیز نون از امبرلہ سپیسیز ہے یہ بھی فلیجر سپیسیز کون سے ہوتی ہے تیرم امبرلہ سپیسیز اور فلیجر سپیسیز ہیں کون زیادہ سپیسیز ہے نام نیچسیز ویچ سپیسیز ہے اور بھی دیو جیسے ہیں یہ فلیجر سپیسیز ہے اس کے سپیسیز ہے اس کے سپیسیز ہی سپیسیز ہے یہ سپیسیز ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی طرح بتائیں گے کہ اس سپیسیز کو نقصان ہو رہا ہے اس سپیسیز کو بلپت ہو رہی ہے تو اس کو بچاؤ تو ہم اس کو کنجرب کرنے کے لیے ہم ابھیان چلاتے ہیں تو فلیکس سپیسیز بھائی سپیسیز ہوتی ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ کنجرب ہو اور امبرلہ سپیسیز تھوڑی سا پوزٹ ہے کرنا تو اس میں بھی ہم کنجربیش نہیں کریں گے میں نے آپ کو پہلے بھی سائز پریویس لیکچر میں بتایا ہے امبرلہ سپیسیز بہت سپیسیز ہوتی ہیں جیدی ہم امبرلہ سپیسیز کو مان لیجے کوئی لائن ایک امبرلہ سپیسیز کا ہے پہلے ہمارے کیسے میں چیتا تھا وہ ایک امبرلہ سپیسیز تھا جیدی ہم چیتا یا ہم ٹائگر کو ہم پریزرب کر رہے ہو تو ساتھ ساتھ میں باقی سپیسیز بھی پریزرب ہو رہی ہیں یا ہم کنجرب ہو رہی ہیں تو اس کو بہتا ہے امبرلہ سپیسیز اس کے بعد دیکھو یہ تو امپورٹنٹ نہیں ہے اس کو پڑھ لینا ہے پروٹیکٹڈ ایریاز بہت امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پروٹیکٹڈ ایریاز تو پروٹیکٹڈ ایریاز میں جو پہلے آتا ہے بہت آپ کا نیشنل پارک بائیل لائف سنسوریز کنجربیشن ریزرف کمیونٹی ریزرف یا میرائنز پروٹیکٹڈ ایریاز میری نیشنل پارک میں بات کروں نیشنل پارک میں بات کروں توں نیشنل پارک RRması اب آپ مجھے بتاؤ گے كی نیشنل پارک کیا چیز ہے نیشنل پارک اینسٹیو کینسیٹوboards تو نیشن پارک اب کی انسٹوٹ کنزرویشن ناوکی نیشن پارک کار دے پروٹیکٹڈ ایریاز یوزیلی ڈیکلیرڈ اینڈ وائد سنٹر گورنمنٹ انڈین فرسٹ نیشن پارک باز اسٹویلائز دن 1936 از ہیلے نیشن پارک اب دیکھو ابھی آپ نوٹ کر لیجیے میری بات یہ کوششن ہندر برن پرسنٹ آئے گا سبار ہندر برن پرسنٹ با رہا ہوں تو انڈین فرسٹ نیشن پارک باز اسٹویلائز دن یا پھر اس میں ڈیٹ پوچھی جائے گی یا اس کا نام پوچھا جائے گا تو یاد رکھ لینا اس کا جو ڈیٹ ہے وہ 1936 تک 1936 اس بھی میں اور اس کا نام ہے ہیلے نیشن پارک اب اس کا نام چینج کر دی گیا ہے اب ہیلے نیشن پارک ہم بولتے ہیں جم کورویٹ نیشن پارک اور جم کورویٹ نیشن پارک اس پریزنٹ این اوٹراخنڈ کس سٹیٹ میں پریزنٹ ہے اوٹراخنڈ میں پریزنٹ ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں اب جم کورویٹ نیشن پارک تو کنفیوز مت ہونا یہاں آپ سے پوچھا ہوگا اوپسن میں جم کورویٹ نیشن پارک تو آپ کو وہ کرنا ہے یہاں آپ سے پوچھا ہوگا ہیلے نیشن پارک تو آپ کو ہیلے کرنا ہے یہاں آپ کو یاد رکھ رکھ رہے ہیں 1936 انڈیا میں کتنے نیشن پارک ہیں تو انڈیا میں آپ کے 103 نیشن پارک ہیں انڈیا میں کتنے نیشن پارک ہیں اور اس نے کور کیا ہے چالیس ہزار پانسو کلیمیٹر سکیر کا ایریا تو یہاں دکھنا دو ٹر میں آئے ہیں نیشن پارک میں ایک تو یہ انسٹیٹو کنزرویشن ہوتی ہے سب سے پہلے ایسٹر بائز ہوئے تھے 1936 میں اس کا نام ہیلے نیشن پارک تھا آپ جن کو اور بٹ بولتے ہیں اور یہ اترہ خان میں پریزنٹ ہے باقی توٹر انڈیا میں 103 نیشن پارک ہیں ٹھیک ہے بائی لائف سنٹریز این ایریا ادھر ادھر دن ایریا کمپرمیز بیدھ اینی ریزر فورسٹ اور تاریٹریز وارٹس کین بی نوٹیفید با ستیٹ گورنمنٹ تو کانسٹیٹو دے سنٹریز ایف سچ ایریا ایف سچ ایریا ایڈکیوٹ ایکلوجیکل فانل فورا انجیو گرافی نیشن پارک میں ہیو ماں کی ایکٹیوٹی نہیں یعنی سوییلائزیشن اوپ یوھی چیز نوٹ اک которые آخ گر عمруз عمdi سویلائزیشن عقر اکر یا آپ کوئی بھی ایکٹیوٹی کرو گے گھر بناو گے تو آپ نیشن پارک میں ایسا اللہ نہیں کرتا ہے یہ ہائیلیس ریشٹکٹڈ ایریہ ہے اس میں اونلی اینیمل یا اونلی جو ہم نے پریزرب کیا ہے یعنی پلانٹ کی تو پلانٹ ہوگا اور یہ کیا تو یہ ہوگا تو اس میں ہم یومن کی ایکٹیوٹی اللہ نہیں ہے بہت جو بائی لیپ سنچریز ہوتی ہیں وہاں پر ہیومن کی ایکٹیویشن آلاوڈ ہے یعنی آپ لکٹی کاٹ سکتے ہو اپنا گھر بھی بنا سکتے ہو باقی جو ایکٹیوٹی آپ کر سکتے ہو آرام سے اس میں کوئی دکھت نہیں ہے سنچریز کی کیس میں اور ان کیسی اوپ بائی لیپ سنچریز ڈیر آر 543 عیدسٹنگ بائی لیپ سنچریز ڈینڈیا کورنگ آر ایٹ، موستن ڈیکٹین تھاؤوزنٹ نائین ہنڈڈرڈ ایٹین کلو میٹر سکیر تو دیکھو 547 آب کی وائی لیپ سنچریز ڈینڈیا میں ہے جب آ vendar ھیجاکٹھ دو میں یہینک مہربی آٹھا ہے اس 축صہ دکھنی ہے مرائن پروٹیٹر ایریا MPA ہم اس کو بولتے ہیں مرائن پروٹیٹر ایریا is a پروٹیٹر ایریا of seas, oceans and estuaries it is essentially a place or space in the ocean where the human activity are more structurally regulated than the surrounding waters for the conservation purpose these places are the given species protection for the natural and historical مرائن بائیو سفیر ریزرپ بہت امپورٹن بائیو سفیر ریزرپ تو دیکھو بائیو سفیر ریزرپ are the special category of the protected area of the land and coastal environments where the peoples are integral component of systems these are the represent as an example of natural biomes and contain the unique biological communities the concept of the بائیو سفیر ریزرپ is launched into 1971 1931 اس بھی میں جو بائیو سفیر کا ریزرپ کا concept ابو لونچ کیا گیا تو یہ ریا دکھنا 1931 اور یہ پارٹیکس کا یونسکو کا یونسکو کا the man and بائیو سفیر M.A.V.V. ہم اس کو بولتے ہیں the first بائیو سفیر ریزرپ of the world was destabilized in 1979 1989 اس بھی میں سب سے پہلا بائیو سفیر ریزرپ destabilized کیا گیا تھا since then the network of the بائیو سفیر ریزرپ is increased to 669 in 120 countries across the world بائیو سفیر ریزرپ are the nominator by the national government and remains under the sovereign judiciary understand the to how many border to ڑھارہ وریزرپ ڑھارہ تو کتنے بائیو سفیر آٹھارہ تو آپ سے ڈائیلٹ کوششن آپ پوچھا جا ہے سب ہوتے ہیں سنوٹ ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہوتے ہاں ہوتے ہیں ہمسے ہوتے ہوتے ہیں ہے تو اٹھارہ بائیس پیر ہمارے پاس ہے اوپجیکٹ کیا ہے بائیس پیر کے تو کنزر پتا فنکشن تو ڈیولمنٹ دا فنکشن اندو لوجسٹک کے فنکشن سم اس کے سٹکچروں بائیس پیر بتائے گے بفر جون بتائی گے تانجیسن جون بتائی ہوئی ہے اس کو پڑھ لینا بہت امپورٹنٹ ہے اب یہاں پر دیکھو یہ آپ کے لئے امپورٹنٹ آگئی یہ لسٹ سب سے امپورٹنٹ آپ کے لئے ڈائریکٹ کوشن آئے گا اور میں بتا دوں گا کون کون سے آئیں گے ابھی بھی سن لیں اب دہاں سے سننا اس کو پہلے دیکھو لیسٹ آف ڈیزی گرنٹڈ بائیس پیر ریزرپ انڈیا میں نے کتنے بتائے اٹھارہ بائیس پیر ہیں تو جو پہلا بائیس پیر ہے اس کو بہت ام نیل گری اور نیل گری دا فرسٹ بائیس پیر ایسٹیبلائز انڈیا انڈیا میں سب سے پہلے ایسٹیبلائز کیا گیا تھا اس کے جو کلیمیٹر سکیر ہے وہ پانچ جار پانچ سو بیس کلیمیٹر سکیر ہے اور اس میں کیا چیزیں یہاں پر پڑھ سکتے ہو آپ اس کے بعد ڈیٹ آف ڈیزی گنٹ کب ڈیزی گنٹ ہو تو انیس سو چھاسی اس میں ڈیزی گنٹ ہوئے یہ سب سے پہلا آپ کا بائیس پر ریزرپ تھا اس کے بارے نالندہ دیوی لالندہ دیوی آپ کا سیکنڈ ٹائم تھا اور یہ آپ کا کہاں کہا ہے چمولی کہا ہے اترہ گھنڈ میں ہے اور نیل پریزنٹ ہے اوکے نالندہ دیوی آپ کا ہے اترہ گھنڈ کی اوکے نورک آپ کی ہے میگھالیا کی تو ان تینوں میں سے سب سے امپورٹنٹ ہے نیل گری اس کے بعد سندربن سندربن کو تو آپ بھول نہیں سکتے بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ کا ہے بیسٹ بنگول کا اور یہ ہے نینٹین ایٹی نائن اور ماناش ماناش کو بھی آپ نہیں بھول سکتے یہ آپ کا نائنٹین ایٹی نائن اور یہ اسام کی ہے ٹھیک ہے ڈازلنگ ڈسٹی کے نسام میں موناز بائیس فرزرو ہے گول فو مینار گول فو مینار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ آپ کے تمیلا ڈو میں ہے ٹھیک ہے اور نورس ٹو کنیا کماری نساؤت آف دی تمیلا ڈو اور نائنٹین ایٹی نائن گریٹ نکووار امپورٹنٹ نہیں ہے پھر نکووار آئیلینڈ میں ہے سیملی پال سیملی پال آپ کے اوڈیشا میں ہے نائنٹین نائنٹی فور میں دیبرو دیبرو سائکھ بوہا بہت امپورٹنٹ دیبرو بھی دیبرو آپ کا دیبرگا میں ہے یا سام میں ہے اس کے بعد دھنانگ اور دیوانگ ہے یا انلچنل پردیش میں ہے پچماری ہے یہ بھی آپ کے مدد مدد پردیش میں ہے اس کے بعد دیکھو تو یہ ہے خاجن چندان جوگا اس کو دیکھ لینا کیا بارڈ ہے سکھی میں ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ کچھ بہت امپورٹنٹ ہے 2008 میں ہوئی ہے گجرات میں ہے گجرات میں آئی تنگ سورت سائیڈ ہے یہ کیا سائیڈ ہے یہ سرندنگ پٹن ڈسٹک پٹن ڈسٹک ہے دیکھ لینا کچھ کی طرف آئیت ہے کہ سورت کی طرف ہے دیکھ لینا کچھ کائیں تو گجرات میں کچھ بہت امپورٹن ہے 2008 میں یہ سٹر پرائز کیا گیا تھا کولڈ ڈیزرٹ 2009 میں یہ ہمارچر پردیش میں ہے تو ایس پی کوششن آ رہا ہے تو آپ سے یہ سمجھ لو ایس پی کا کوششن آ رہے گا ڈیریکٹ کوششن آ رہے گا ابھی انڈرائن کا لیجے 16 جو نیشنل پارک ہے اس کو بولتا ہے کولڈ ڈیزرٹ 2009 اس کی ڈیٹ پڑھ لاؤ 28 تاریخ ہے آٹھ مدی اگست مہینہ ہے اور 2009 اس بھی میں پین ویلی نیشنل پارک سراؤنڈنگ یہ آپ کی ہے کبھر بائیو لائف سنچری انہی مارچر پردیش اس کو کولڈ ڈیزرٹ کو ہم کبھر بھی بولتے ہیں یعنی پین ویلی نیشنل پارک بھی یہاں پر ہی ہے اوکے اس کے بعد پنہ پنہ آپ کی ہے مدی پردیش میں ٹھیک ہے باقی تو چلو ہو جائے گا نیشنل کنزربیشن سٹریجی اس میں آتا سبھلا آپ کا بائیو ڈیوری سٹی ایکٹم تو ہمارے ٹائم میں ڈائرٹ کوشن آ گیا تھا ڈائرٹ کوشن تھا کہ بائیو ڈائیو ڈائیو کیا تھا دائیٹ پہنچھی گئی تھی تو میں نے توسکت کر دیا تھا بھائی اپنا دو ہزا دو کیونکہ میری ڈیٹ ڈائیو پڑھتا ہے تو میں نے ڈائرٹ دو ہزا دو کر دی تھا بہتی جی کوشن تھا تو آپ کو پڑھ لینا ہے آپ نے یہ بہت ہے یہ بہت بہت ہے بہت ہے بائیلوجک ڈائیویسٹی ایکٹ 2002 ایکٹھ باہروبٹر step in india السن اے تاری۔ انٹرو ب MASAq باقی تو اس میں بارے میں بتایا ہے اور باقی اس میں بتایا ہے اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے نیشن بارڈ ڈیویسٹی اتھوٹی کا وہ ہیڈکوارٹر چننے میں ہے باقی انڈیا میں ایسٹر بیز ہویا ہے دوہزہ تین میں ٹھیک ہے کون سالہ یہ والا ایسٹر ایمپلیمنٹ ڈی پرویزن ایمپلیمنٹ کیا تھا ایمپلیمنٹ 2003 میں کیا تھا بیٹھ سٹارٹ 2002 میں ہو گئے تھا تو دو آپ کو یاد رکھنا ہے دو آپ صنیح نہیں ہوگا تو تین کرنا ہے بائی، پروٹیٹڈ ایکٹا ہے کیون سا ایکٹ تھا یہ تھا بائی، ڈیویسٹی ایکٹ، بائی لائی پروٹیٹسن ایکٹ، یہ آپ کا انہیں سٹارٹ 1972 میں اور اس کا جو اووڈجکٹ تھا وہ جس آپ کا پروٹیکٹ کرنا وائل لائف کو دیس کانٹریز کنٹرل دے پوچنگ پوچنگ ہوتی ہے ہنٹنگ کرنا ٹھیک ہے ہنٹنگ کو یہاں پر کنٹرل کیتا کہ بین کیا گیا تھا کہ کئی چجمیں کئی جانبر میں ہنٹنگ کو پریونٹ کرنا ہے سمگلنگ جیسے ہاتھی کے دانت کو سمگل کر رہے تھے سیر کی کھال کو سمگل کر رہا تھا اس تیم تو انیسو بھتر میں یہ لاکھ کو کر دے گیا تھا کہ اس میں بین ہو ڈیلیگل ٹریڈ ڈیوائی لائف ایکٹ باز ایم بیڈڈیٹ نین سیون ٹائم اس کو لگاتار چینج کرتا رہے اور انیسو باسی انیسو چھتی انیسو کانوان انیسو ترانوان دو سا دو دو سا 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 تیرہ اس میں ایم بیڈیٹ کرتا رہے کچھ نو کچھ ایڈ کرتا رہے بٹ یہ سٹارٹ ہوئے انیسو بھتریش بھی میں اوکے اس کے بعد ہے آپ کا ایمپورٹنٹ یہاں پر دیکھو to the government of India constituted the saturated body to wildlife crime control bureau WCCB in June 2007 میں اسے تمہیں یہ پروٹوکشن ایکٹ لاگو کیا تھا یہ ایبار آپ آپ کچھ ایم بیڈ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہاں نےی انہیں دو ساigator میں ایم بیڈ کی تھا بیلیف crime control bureau اس کے بعد project of tiger and project of elephant یہ بہت امپورٹنٹ ہے سیبر سپیسیز project has been launched by the government of india to save this certain animal species has been identified in needing the concentrated project effect these projects are designated to protect the species in situ by protecting the conservation of the natural habitat project of the tiger tiger project to tiger project پر آپ کوشن بن سکتا ہے یا پھر elephant project پر بن سکتا ہے tiger project tiger project is the wildlife conservation project insert in india in 1972 دیکھو میں آپ کو بتایا ہے کہ جو جتنے بیاکتا ہے پروٹک کے یہ conservation کے وہ 1972 میں ہی start ہوئے ہیں تو tiger بھی اس تائم ہی ہوا ہوگا تو اس تائم میں میں ایک ڈیٹ آپ کو یاد رکھنے ہیں it was launched یہ تھی آپ سے پوچھا جائے کہ انیس سو بھتر سیدھا تو آپ کو انیس سو بھتر رکھا دیں اپتی انیس سو بھتر اپسن میں نہیں ہے تو ڈیٹ یاد رکھنا it was launched on april 1 1973 and has been become the one of the most successful wildlife conservation venture سب سے سکسسبل بھی یہی رہا تھا project of tiger اس کے بارے میں تھوڑی سے باتیں آپ کو یاد رکھ رہی ہیں کہ initially the project started within nine tigers ہے سب سے ہمارے پاس only 9 نو ہی تائگر تھے اور اس نے cover کیا تھا 16349 کلومیٹر کا سکیر کا area جیسے جیسے پوپلیشن بڑی دو سو تھاس سوری ڈو ہنڈر سکسٹی ائر ٹائگر ہو گئے اور ایٹ پریزنٹ دیر آر فورٹینین ٹائگر سی ریزارو ہے پوپلیشن ڈو تھو ہنڈرڈ دیکھو نو ٹائگر تھے اور آج کس میں دیکھو دو ہزار دو سو چھبیس ٹائگر ہو چکے ہیں تو ہائیلی سکسسپل پروجیکٹ رہا تھا ٹائگر پروجیکٹ ہے elephant project elephant project اب کا elephant maximum ایک سپیسی سے اس کے لیے ہوا تھا it's the largest terrestrial mammals of india یہ سب سے بڑا terrestrial animal mammals بھی انڈیا کا یہ ہی ہے elephant maximum اس کا نام یہ ایسا maximum about 60% of the elephant population is india project elephant was launched in 1992 1902 اس بھی میں یہ government نے یہ ایکٹ کو پاس کیا تھا جس میں elephant کی projection یا protection شارٹ ہو گئی تھی اور اس میں یہاں پر دیکھو تو to protect the elephant to address to the man with a conflict and welfare of captive elephants اس کے بعد دیکھو national wildlife act plan یہ آپ کا بہت اہم سوٹ فرم ہے ڈوی ای پی بن یہ آپ کا ایسٹی بلائز ڈرافٹ ایڈوپٹ کیا تھا 1983 میں اور اس کو لاغو کیا تھا implement کیا تھا 1983 میں اور یہ چلتا رہا دوزار ایک تک تو اور اس کے بعد دوسرا تھا یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ nation of wildlife action plan nwap1 was launched in 1983 to 201 nwap2 was stabilized the implement in 202 2002 to 2016 and the third nwap has been dropped and adopted in the period of 2017 to 2031 تو آپ سے پوچھا سکتا ہے کہ nwap 3rd آپ کا adopt ہے یہ ڈرافٹ کب تک start ہوگا تو وہ 2017 start ہو چکا ہے اور 2021 تک چلے گا forest conservation act آپ کا سسولے پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا تھا 1980 اس بھی میں 1980 میں اور اس میں ایکٹ کو extend کر دیا گیا تھا india accept the state of jammu kismir and force about 25 اکٹوبر 1980 forest conservation act and 1980 is unique piece in legacy and regulatory mechanism that reflect the conflict باقی کچھ نہیں ہے آپ کو 1980 ڈیٹر آزکنی کونی سو اسی میں یہ لگو گیا رہے تھا biological geographic classification ہمتے کو ڈرانس ہمالیاز کے بارے میں بتایا گیا ہے تھوڑا سا پڑھ لینا ڈنڈرہ ویلی اور اس کے بارے میں ٹھیک ہے تو باقی اور باقی ویڈیو چلے کے تو لائک سے رہے ہیں سبسکراب کرنا ڈھینک ڈیو